ادام کلوٹ نے بلیک میل کرنے والی لون شاخص قانون کے گھیرے میں موبائل ایپ کی مدد سے کرس کے بہانے ڈیٹا تک رسائی کا انکشاف آن لائن کرس کے نام پر شہریوں کے موبائل فون کا حساس ریکارڈ تک لے لیا جاتا ہے خواتین کی تصاویر، رابطہ نمبرز اور کیمرے تک رسائی بھی حاصل کی جانے لگی غیر قانونی مارک اپ ادائیگی سے انکار پر تصاویر لیک کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے ایف آئیے نے بروقت لون، پی کے لون، ایزی لون، ساس لون سمیت متعدد اپلیکیشنز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا غیر ملکی سرمایہ کاری کے تحفظ کے بل پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا حکومتی اہم اتحادی سردار اختر مینگل ناراض ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر بھی شدید تحفظات سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا حکومتی اتحاد سے علیتگی پر قور پندرہ دسمبر کو پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا باتی رہنماؤں کے درمیان مشاورت ہوگی سردار اختر مینگل نے گزشتہ روز ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر ساتھ دینے سے انکار اور تحفظات کا اظہار کیا تھا بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے گوادر پورٹ کو بھی ہمیں اس کو آپریشنل کرنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے ان صوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے چلنا ہے شامل کرنا ہے پاکستان کی بنیاد ہے ان اقائیوں کے اوپر جس میں سند ہے بلوچستان ہے کے پی ہے پنجاب ہے اور شمالی علاقہ جات اور ازاد کشمیر اگر ہم نے ان کو ترقی کی دوڑ میں شامل نہ کیا اور آنے وہاں نے ان کو پیچھے رکھا تو پھر قائد کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروب علاقوں کو آگے دے کے چلیے شہباز شریف نے حیدر آباد سکھر موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ایم سکس موٹر وے تین سو چھے کلو میچے پر محیط ہوگی موٹر وے مچیارین اور شہر و فیروز خیرپور سے ہوتی ہوئی سکھر تک جائے گی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کی بنیاد سوبو ہی اقائیوں پر ہے اقائیوں کا خیال نہ رکھا گیا تو قائد کے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا پس ماندہ سوبو کو ترقی کی رہ پر لانے کی ضرورت ہے گوادر بندرگاہ کو بھی فال کرنا چاہیے ہیدر آباد سکھر موٹر وے کئی سالوں سے چل رہا تھا شیچہ صاحب نے بتایا کہ پچھلے چار سال ساڑھے تین سال کچھ نہیں ہوا اس پہ امیریٹلی کام شروع اور پچھلی حکومت کے ہوئے بات ہی نہیں کروں گا نہ اس سے کوئی امید تھی ہیدر آباد سے لے کے سکھر تک اس روڈ پہ کام ہوگا اس پہ سب ایمپلائیمنٹ لوکلز کی ہونی چاہیے ہیدر آباد سکھر موٹر وے کا سنگے بنیاد تاریخی اہمیت کا حامل گزشتہ تین سے چار سال کے دوران اس منصوبے پر کچھ نہیں ہوا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں منصوبے کی نوکریاں مقامی افراد کو ملنی چاہیے سندھ کے بیشتر ازلا سے سلابی پانی کے نکاسی ہو چکی سلاب متاثرین کو گھر بنا کر دینے کے لیے تین سو پچاس ارب روپے درکار ہے اٹھارہ مہینوں کے بعد انسی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے موپے اور وہ کیس انسی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شہباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا کب اس کو سزا ملے گی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے عمران خان نے سائفر پر پہلے قوم کو گمراہ کیا اب امریکہ کے پاؤں پڑ گیا سلیمان شہباز کی گھرج برس کہا یوئی کے تحفے اس نے بیش دیئے یہ شخص ریاست مدینہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے فرحہ گوگی سچی ہے تو کیوں بھگایا اسے اس کو ٹیریان خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے ہمارے خلاف ڈیلی میل میں جھوٹی خبر لگوائی انگلینڈ کی عدالت سے اسے موں کی کھانی پڑی اینڈ سی اے نے امران خان کے موں پر زوردار تھپڑ مارا امران خان کو اوپن اینڈ شٹ کیسز میں اس سزا ملنے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وزیر آزم شہباز شریف کے صحاب زادے سلمان شہباز کی چودہ روز کیلئے حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈری کیس میں ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا سلمان شہباز کو چودہ روز تک متعلقہ عدالت سے رجوع کا حکم سلمان شہباز کی نیاب کیس میں بھی چودہ روز کی حفاظتی زمانت منظور چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی پیچی آئی اداروں کا بیڑا غر کر کے گئی امران خان کے سہولتکار ایک ایک کر کے چلے گئے یہ اکیلے رہ گئے جو کام کرتے ہیں الٹا پڑ جاتا ہے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کے تاک تاک کردار کہتے ہیں امران خان کو جن لوگوں نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا انہی کو گالیاں دیتے ہیں انہوں نے چار سال میں ملک کو دیوالیا کرنے کے پاس پہنچا دیا عدام کی فلاح کے کام کرنے کی بجائے الیکشن مانگ رہے ہیں توہین الیکشن کمیشن کیس الیکشن کمیشن نے امران خان، اصد عمر اور فواد چہدری کو آئندہ سماد پر تین جنوری کو طلب کر لیا ملزمان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ امران خان تاہال سفر کے قابل نہیں ہے ممبر سندھ نے کہا کہ توہین کسی کی ذات کی نہیں کمیشن کی بطور ادارہ ہوئی ہے ممبر پنجاب بولے کہ اصد عمر نے عدالت سے معافی مانگی تو یہاں کیوں نہیں آتے سماد تین جنوری تک ملتوی کرتی گئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کہاں میں ازلاس ساج ہوگا تین نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا کابینہ ریکوڈک منصوبے کی تعمیر سے متعلق معاہدی کی منظوری دے گی پیکٹولیوم ڈیویزن ریکوڈک منصوبے پر کابینہ کو گریفنگ دے گی وفاقی کابینہ ریکوڈک منصوبے پر ریگولیٹری منظوریاں بھی دے گی ای سی سی میں ریکوڈک منصوبے سے متعلق وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے فنڈنگ پلین کی منظوری دی گئے تھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو چودہ سے 21 دسمبر تک امریکہ تھا سرکاری دورہ کریں گے دورے کے دوران بلاول بھٹو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس سے ملاقات کریں گے پندرہ اور سولہ دسمبر کو نیوک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو جی سیونٹی سیون اور چین کی وزارتی کانفرنس کی مزبانی بھی کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس میں کرونا اقتصادی ترقی اور محلیاتی تبدیلی پر ثبات لے خیال ہوگا نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زعی پاکستان پہنس گئیں ملالا یوسف زعی فیملی کے امراض ورجن ایٹلانٹی کی پرواز سے لاہور پہنچیں سندھ حکومت نے سرما کی تاتیلات کا اعلان کر دیا 22 دسمبر سے دو جنوری تک تمام نیجی اور سرکاری سکول اور کالیجز بند رہیں گے محکمہ تعلیم نے نوٹفکیشن جاری کر دیا مہنگائی کا توفان غریب کی سواری بھی جید پربھاری کراچی کی مانکش میں سائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ بچوں کی بارہ سو والی سائیکل ڈھائی ہزار تک پہنس گئی ریسنگ سائیکل اٹھارہ سے بڑھ کر پچیس ہزار روپے ہو گئی بیکو ایگل سہراب اور رسن سائیکلیں بھی مہنگیں موسیقی